اسلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں نے نا اکثر جیسے ہم لوگ روٹین میں زندگی میں کچھ فکریں بولتے ہیں نا وہ بول جاتے ہیں لیکن کبھی ان کو دیکھنے کا اچھا فاق نہیں ہوا انہیں کہیں کہ مسلسل بزتی کبھی دیکھی آپ نے سنی تو بڑی او یار فلانے دی بڑی مسلسل کتیانی ہو رہی ہے مسلسل بزتی ہو رہی ہے مسلسل چھتر بے رہنے پی ٹی آئی اور چوری پرویزلائی صاحب میں مقابلہ جاری ہے کہ مسلسل چھتر کس کو پڑھنے ہے اور مسلسل زلالت کس نے کھٹنی ہے بڑا سخت مقابلہ ہے چوری پرویزلائی میں اور عمران خواہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ ہے سب سے بڑے ڈاکو اور سب سے بڑے کرپ سب سے بڑے گھڑی چور کے اندر بڑا سخت مقابلہ جاری ہے کہ زیادہ زلیل کون ہوتا ہے دونوں نے ضد لگائی بھی تھی کہ حمزہ شہباز کو وزیر اللہ نہیں ماننے گے سنے ہے کل چوری چوری دنیا مان لیا ہے اور سنے ہے عدالت کے سامنے ماننا ہے اور عدالت نے کہا ہے وہ کیا عدالتان ساڑھی ہمیں سوادہ آگیا بچو فیصلے ہونتے ہیں جتے پوری دنیا جتری ہی فیصلے لکھے جا رہے ہیں بلا کے کنہ دے پچھا جا رہا ہوں تسی خانسا مان لوگے تو تو انہوں کوئی مسئلہ تھی نہیں ہے شہباز شریف دے پتر نو زیرہ بن لائی کل لیکشن کرا دے نے جے انہیں نہیں کل نہ کرو ساڑھے کو بندے پورے نہیں ہے کل نہیں کل نہیں مائی باپ معافی دے دیو کل نہیں پانچ ساتھ اندر ٹیم دے تی پھر مان لو انہوں وزیر اللہ مننو ساپکاڑنگی نازی نالو دے یارو تھی بھی بندے نے آنا جانا ہوندہ ہے انہوں تسی انجنہ نا کریا کرو وچکارلی رکھو گئی اچھا پھر کی کریے مان لو چل مان لینے اسی حمزہ شباز نو وزیر اللہ مان لینے ہیں پھر تسی مانوی لیا پی ٹی آئی تو پہلے کن نے منیا چوری پرویزلائی صاحب نو دے پتا سی میرے کو بندے گوئی نہیں تو چوری پرویزلائی صاحب نے کہا جی نہیں میں مطلب یہ کیسے ہو سکتا جی اور جی تھی یہ دے وہ جانا کہا چوری صاحب پرسو پھر الیکشن کران لگ گئے ہیں چوری صاحب دا نالی نالا چل لاؤ گیا چور سب نالی بھائے گیا ٹوٹی بہاں اٹھے کی تی پائیڑن لائی سرکی شرکی ملی اب ایک ہو جی مڑا بندہ ماں میری ٹوٹی بہاں نا خیال کرو پندہ دن دا ٹائم دے میں بندے کٹھاؤں نا نا پھر کہا باں تھا لے کر کوئی گال نہیں پھر تم مان نا پھر جب مانا پرویزلائی صاحب نے تو چلی گی گیند بابروان تریح یاد رکھے گی اس وکیل کوئی گال نہیں ٹوٹے چھتر کا مو ہوں تھا اس وکیل بابروان تھا بابروان کے پاس چلی گی جناب اب بابروان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیا فیصلے ہے کیا چیزیں ہیں کیا بات ہے بابروان صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب وہ ایس طرح گہرہ جکی کرنا ہے عمران خان صاحب کے اندرے پرویزلائی نا کوئی اسی نہیں من دے گئے انہیں کہا جی پرویزلائی صاحب من کے بیٹھے ہیں اگلا لے کے دے چکے آیا اچھا جی پرویزلائی مان گیا ہے جی مان گیا ہے تو آٹیکل کی چوائیس ہے کوئی چوائیس نہیں جی پھر پرسوں الیکشن ہون گے پھر لویا کم ہو جائے گا پھر حمزہ شباز پرسوں جیتے جائے گا اور پھر تو آٹیکل کوئی چوائیس نہیں کی پھر تو آٹیکل ایک کی چوائیس ہوئے گی کہ تسی تحریک ادم اعتماد لے گئے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا لٹکا لیتے ہیں بندشن دے کھچ لینے ہیں تو بہتر یہ یہ کہ ہم ابھی وزیر اللہ مان لیں حمزہ شباز اور اس کے بعد پھر کچھ کرتے ہیں پرویزلائی کو ملتے ہیں ساتھ مکو آگے پیچھے کرگر آگے لیکن اگر آپ نے پرسوں الیکشن کا کہہ دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر حمزہ شباز بٹ اینی ہو سب سے بڑی خبر تو یہ تھی کہ حمزہ شباز کو پرویزلائی نے اور عمران خان نے وزیر اللہ پنجاب تسلیم کر لیا ہے اب ان کا پچھلا جو الیکشن ہے وہ لیکل قرار دیا گیا ہے جب یہ اوفیشل دونوں نے دونوں پارٹیوں نے کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے شباز شریف کو سترہ جولائی تک وزیر اللہ مان لیا ہے تب ہی ماننا ہے نا جب پچھلا الیکشن لیکل قرار دیا گیا ہے یا اس کی جو اہمیت ہے یا وہ جو اس کا قانونی نکتہ ہے وہ تو پھر تو سی جو مان لیا ہے کہ ختم ہوگی لڑائی یہی تھی کہ ہم مانتے نہیں ہے حمدہ شباز کو اور آپ نے سترہ جولائی تک مان لیا ہے جب سترہ جولائی تک مان لیا ہے تو پھر سترہ جولائی کو مجھے تو چاہیے کہ آہ عدالہ کے چاہیے بس ٹھیک ہو گیا مان لیا ختم لیکن کوئی واپ الیکشن کرا کے شوق گرا کر لیں سنا ہے بعد میں پرویز لہی اور عمران خان کی ٹھیک ٹھاک اسم کی مو ماری ہوئی ہے جھڑب ہوئی ہے کہنا نہیں کہ گالم گلوچ کے اندھے پہنے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا گالم گلوچی سمر میں کون دیں گے دونوں ستر سال پلاس ہیں اچھے لگتے ہیں گالم گلوچی ہوں دیئے گئی بٹ اینی ہاؤ اس کو گالم گلوچی ہوں دیئے بٹ اینی ہاؤ اب جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب اور عمران خان صاحب آپ نے اپنے ملیچ آپ نے اپنے کار آپ نے اپنے ڈرائنگ روم صوفے دے سر دے کے بیٹے کرنا گیا ہے کرنا کھیج مٹی ہے ستارہ کے بعد بھی حمدہ شبازی وزیر اللہ پنجاب ہوگا اب اس سے آگے چلنا ہے عمران خان صاحب اور جوری پرویز علیہ صاحب خدا کا خوف کریں جو تباہی آپ لوگ نے مچانی تھی وہ مچالی اس ملک کے عوام کا حال تو دیکھیں چھوڑ دیں ان عدالتوں کی جان کرنے دیں ان عدالتوں کو کام کو کرنے والا جو ان کا کام ہے ان کو وہ کرنے دے اب آپ لوگ کی فیصلے کرواتے رہے تو جو ان کے پاس لاکھوں کی تدار میں کیس پڑے ہیں کون حل کرے گا دے ٹائم ان کو اس ملک کے عوام کو اب جو چاہیے بجلی گیس پانی مفت دعائیاں حسبتالوں میں بچوں کی تلیم ایڈیوکیشن اس پہ کوئی حکومت کو توجہ دینے دیں چھوڑ دے جان حکومت کی کرنے دیں اب حقیقت کو مان لیں دیکھیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ لوگ ہیں تو تحریک ادم اتمال لاکر آپ اپنا ذریعہ لاسکتے ہیں بلکل اسی طرح ہوا ہے کبھی بابے کدی بابے دیاں کدی چاچے دیاں کوئی گال نہیں مان لو اس گالوں اسی میں حقیقت ہے تاکہ ملک آگے چلے اچھی اپوزیشن کریں عوام کے پاس جائیں ان کو بتائیں حکومت کی نکامیاں تاکہ اگلے الیکشن میں وہ حکومت کو ووڑ نہ دے اور آپ کو دے دیں یہ تو ایک بہترین وقت ہے اور پھر ویسے بھی تین ساڑھے تین کا جو گند ہے جو آپ لوگ نے اپنے چہرے پہ ملا ہوا تھا وہ گند اتار کر پی ایم ایل این نے کسی حد تک کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کندوں میں ڈال لیا اور کہا جی کوئی بات نہیں اس گند کو ہم ساف کریں گے حالانکہ یہ ہم نے ڈالا نہیں ہوا یہ تباہی ہم نے مچائی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس تباہی کو ہم ختم کریں گے اس تباہی کو ہم ٹھیک کریں گے چاہے وہ مرکز ہو اور چاہے وہ پنجاب ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ ہم ہر ساتھ جاتی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں آپ کرتے بھی ہیں لیکن دادتوں کی جان چھوڑ دیں اور کرنے دے کام ان کو تاکہ ڈیڑھ سال بعد الیکشن ہوں یہ بھی بتا سکے کہ ہم نے ڈیڑھ سال میں کیا کیا پھر آپ بھی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساڑھے تین سال میں ہم نے جو دودھ اور شہد کی نیریں بہائی تھی ڈیڑھ سال میں یہ اتحادی حکوم بن دیں وہ ساری ختم کر دیں وہ کندرے میدان کھلا ہوگا سب کچھ اوپن ہوگی نظر آ رہا ہوگا اس میں سب کچھ چل رہا ہوگا میرے بانی کریں کچھ معافی دیں اس عوام کے حال پر رحم کریں اور شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز کو کام کرنے دیں اور پروید علی صاحب اور عمران خان صاحب جلسے جلوس کریں یہی سیاست کا حسن ہے خدارہ جب ملک کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو آپ لوگوں نے ایک مہم شروع کیے اس سے بھی کریں آپ کسی حد تک جو فوج کے خلاف کر رہے ہیں اسی حد تک عدالتوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی آپ نے ہر دوسرے دن کھاڑا بنایا ہوتا ہے اور پروید علی صاحب ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی صحت آپ کی سیاست میں بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی لمبی صحت کریں تمام طرح احتلافات کے باوجود آپ کی جو بہت اچھی چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں لیکن یہ جو آپ نے پچھلے ڈیٹ دو مہینے میں اپنے بیٹے کے چکر میں آکے ایک نیگٹیو رول اپنا کیا نا اچھا یہ ایسے ہی ہے پتہ ہم لوگ فلمیں دیکھتے تھے بچپن امریش پوری صاحب ہمیشہ ایک نئے روپ میں روپ گیٹ اپ میں آتے تھے اور ان کی شکل دیکھتے ہی شکتی پور صاحب ایک نئے رول میں رول میں نئے گیٹ اپ میں آتے شکل دیکھتے تھے یار ہے نا دچنگا کم کرنا ہی کوئی نہیں پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے رول میں آتے ہیں دل والے دھلنگوں میں لے کے کہ کیا بات ہے یار یہ بابا تو اتنا بڑا ظالم تھا یہ بابا اتنا پیارا رول کیسے کر رہا ہے چوری پرویز علیہ صاحب نے بھی ایسے ہی کیا ہے ہمیشہ ایک سیاست ان کی ان سے احتلاف کیا جا سکتا ہے ان کیا میں گرویدہ ہرگز نہیں ہوں اب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں لوٹے ہیں لیکن لیکن سیاست دان تو وہ رہے ہیں اور لوگ تعریف کرتے ہیں ان کے اس فیل کی جب ان کے پاس وزریلہ کے طور پر جائیں تو وہ دروازے تک چھوڑنے آتے تھے کھانا کھانے ہوئی اچھی چیزیں ہیں یکدم یہ جو ٹرن لے کے ساری عمر جو اچھا کام کرتے کرتے لوگوں کو گوڈ ویل بک میں تھا تو یکدم یہ انڈ پہ جو ورن والا رول کی ہے نا یہ وہ ہمیں مجھے وہ فلمیں یاد آگئے کہ ساری اور بندہ ویلن والا رول کرے اور اینڈ میں آگے بندہ ہیرو والا کرے یا کوئی اچھا رول کرے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پرویزلی صاحب آپ نے بھی پریشان کیا ہوا ہے اب حمزہ شباز کو وزیر اللہ مان لیں اسی میں بہتری ہے کام کریں عمران خان صاحب پہ خجل خراب ہونا ہے اور تُس ہی ہو گئے ہو جو بچیاں نہیں سوچ لو او دے بچے دے سونے پلتے پہنے یو اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں خدا